موسیقی 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 میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں جو دوستہ اب آپ چینل پر نہیں آرہے ان سے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو آن کر لیں تاکہ سب لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو ریڈی کسٹمر مارکٹ میں کافی جگہ گم پھر کی آیا ہے اب گاڑی میرے پاس لے کے آیا ہے انشاءاللہ آج ہم اسے ڈیاغنوس کریں گے اور اسے کلیر کریں ادھر سے اگنیشن آف کر دیتے ہیں گاڑی آف کر دیتے ہیں اگنیشن آن کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھیں گے اس میں کوئی ڈی ٹی سی تو نہیں آرہے اسے میں نے چیک کی ہے اس کا یہ گیر لیور بلکل پرپر کام کر رہے ہیں اگر میں آپ کو دکھا پاؤں تو اس کے گریپ کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا مینویل گیر کے لیے گریپ دیا گیا ہے یہ جو اس کی بلو کلر کی وائر ہے اس کے اندر یہ جو بلک کلر کی آپ کو وائر نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے اگنیشن کا کرنٹ آ رہے ہیں یہ وائٹ کلر کی جو وائر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارا گیر کا آوٹ پوٹ کا سگنال ہے جو مینویل میں جاتا ہے پھر یہ وائٹ میں بلک جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلک میں وائٹ سٹریپ یہ اس کا گراؤنڈ ہے اور یہ ریڈ کلر کی جو وائر ہے یہ بھی گیر کا آوٹ پوٹ کا سگنال ہے مینویل کا گیر کا لیور بھی ہم اسے مینویلی چیک کر سکتے ہیں ٹیسٹر LED کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں اگنیشن ہمارا آن ہے اور یہ ریڈ کلر کی وائر کے اوپر میں اپنا LED ٹیسٹر لگا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں LED ٹیسٹر گلو کر رہا ہے جیسے میں ادھر سے لیور کو پریس کروں گا یہ لائٹ آف ہو جانی چاہیے دیکھیں یہ میں D میں لے کے آتا ہوں اور نیوٹل میں لے کے آگئے ہوں M کے اوپر آگئی ہے ہماری لائٹ جیسے میں لیور کو پیچھے پریس کرتا ہوں ہمارا یہ لائٹ آف ہو جاتی ہے اور جیسے اپ پہ بھی پریس کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ لائٹ آف ہو جاتی ہے مطلب گیر کا جو لیور ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے دوسرا ہم اسے اور بھی ایک طریقے چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرنگ کے اندر بھی ہمارا یہ گیر شفٹ کرانے کے لئے مینوول کا سسٹم دیا جاتا ہے جیسے میں ادھر سے یہ پریس کرتا ہوں آپ دیکھیں ادھر لائٹ آف ہو جاتی ہے اور میں چھوڑتا ہوں تو لائٹ آ جاتی ہے یہ گیر بھی لیور کا سوچ ادھر سے کام کر رہا ہے یہ مائنس کا بھی ادھر سے پریس کرنے کے اوپر وہ دیکھیں کام کر رہا ہے مطلب جو ہمارا گیر کا سسٹم ہے ادھر سے وائرنگ وغیرہ وہ بلکل ٹھیک ہے زیادہ تر اس طرح کا پرابلم آپ کے کمپیوٹر کے انٹرنل آنے کا چانس ہوتا ہے تو آر ریڈی کمپیوٹر ادھر میرے پاس ہے 2017 موڈل کا یہ ریپلیس کر کے آج ہم چیک کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو لائیو ڈیٹا کے اندر یہ دکھا دیتا ہوں ہم اپنے لائیو ڈیٹا میں بھی اسے کس طریقے ڈیاغنوز کر سکتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو کمپیوٹر کا پروگرم کر کے گاڑی سٹارٹ کر کے چیک کریں گے گاڑی ادھر سے میں گاڑی ادھر سے میں این میں کر دیتا ہوں اور ہم اپنے سکینر کے اوپر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کچھ فالٹ کوڈ ہمیں ملتا ہے یا نہیں ادھر سیان کر لیتے ہیں ٹھنگ ڈیک پلاس میں چلے جاتے ہیں ادھر سے آل سسٹم ڈیاغنوز وینڈ کوٹنگ یہ ویڈ دین سم سیکنڈز کمپیوٹر کے ساتھ اب دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹا کروڑا 2016 مارا لیتا اس سے ڈیٹیکٹ ہو گیا کمکنکشن کر رہے ہی سی ایو کے ساتھ ادھر سے ویڈاوڈ سمارٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈ وغیرہ ادھر سے ریڈ کر لیے اس نے اکے کر دیں گے پھر اکے کر دیں گے ادھر سے ہم سسٹم سلیکشن کر لیتے ہیں پاور ٹرین میں جائیں گے کیونکہ انجن اور گیر کا سسٹم ایک ہی کمپیوٹر میں آتا ہے ٹیوٹا بغیرہ میں ادھر سے انجن اینڈ ای سی ٹی میں جائیں گے سب سے پہلے اوکے کر دیں گے ادھر سے دیکھیں گے کچھ گیر سے ریلیٹڈ ہمارا ایرر کوڈ آ رہا ہے ریڈ فائلڈ کوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو کوڈ آ رہا ہے پی وان فائی ویٹ فائیو آ رہا ہے ایکسیلیشن سینسر سرکٹ اس کا ساتھ گیر کا کچھ بھی سسٹم نہیں اپریٹ کرتا ہے یہ ایک الگ سے کے اوڈ ہے ادھر سے بیک چلے جاتے ہیں read data stream ادھر سے اب ہم سیلیکٹ کریں گے اپنا گیر کا فنکشن اسے سکرول آؤٹ کر کے نیچے جائیں گے اور نیچے ہمیں اس کا گیر سے related بھی سسٹم مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر شیفٹ سٹیٹس آ رہا ہے اسے سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد نیچے اور سکرول آؤٹ کر کے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپورڈ موڈ سلیکشن سوچ یہ سلیکٹ کریں گے پھر ادھر سے سپورڈ شیفٹ ڈون سوچ سپورڈ شیفٹ اپ سوچ ان سب کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا ادھر سے سسٹم آ گیا اب جیسے جیسے میں ادھر سے یہ سوچ کو پریس کروں گا آپ دیکھئے کہ ادھر موڈ چینج ہوگا یہ ڈی میں آ گیا یہ مانوال میں آ گیا اب یہ دیکھے میں ادھر سے یہ پریس کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سسٹم آن لکھا سپورڈ شیفٹ ڈون سوچ آن ہے سپورڈ شیفٹ سوچ آن آن ہے اسے میں چھوڑتا ہوں اسے دیکھیں آف ہو جاتا ہے پھر ادھر سے میں پگڑتا ہوں آپ دیکھیں آن ہو جاتا ہے اسی طریقے اگر میں ادھر سے بھی اسے پریس کرتا ہوں یہ بٹن کو تو ادھر سے دیکھیں آن ہو جاتا ہے دوسری سائٹ پہ جو آتا ہے ادھر سے بھی اگر میں پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آن ہو جاتا ہے مطلب ہمارا یہ وائرنگ بغیرہ کا سارا سسٹم بلکل پرفیکٹ ہے پرابلم ہمارے ای سی ایم کے انٹرنل آنے کا چانس ہے ادھر سے بھی میں نے آپ کو چیک کر رہا ہے ہمارا ایلی ڈی ٹیسٹر دیکھیں آف ہو جاتا ہے ادھر آن لکھا جاتا ہے ادھر ایلی ڈی ٹیسٹر آف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں چھوڑتا ہوں ادھر آف ہو جاتا ہے لائٹ ہماری گلو کرنے لگ پڑتی ہے یہ دیکھ سکتی ہے یہ دیکھیں آف ہو گیا لائٹ ادھر آن ہو گیا سسٹم مطلب لیور ہمارا بلکل ٹھیک ہے پرابلم اس کے کمپیوٹر میں ہے اب اس کا کمپیوٹر ہم ریپلیس کریں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا کمپیوٹر ریپلیس کرنے کے بعد ہمیں پروگرم کس طریقے کرنا پڑتا ہے ادھر سے آف کر دیتے ہیں اپنا سکینر اب باہر چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کمپیوٹر آج ہم ریپلیس کر کے اس کو پروگرم کریں گے مینوال طریقے سے اس کا پروگرم ہوتا ہے ٹیوٹا اور لیکسز میں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا اس کا فائلڈ جو مجھے ڈیاغنوز ہوئا ہے وہ اس کا کمپیوٹر میں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کمپیوٹر لگاوا ہے اس کا اپنا اوریجنل اب یہ گریپ ہو گئے رہا ادھر سے پہلے بیٹری کا ٹرمینل ڈسکنیکٹ کریں گے یہ گریپ بھی کھول لیں گے دوسرا یہ لوک لگے سے پریس کر کے آپ ایسے اٹھائیں گے تو آپ کا یہ کمپیوٹر کا بھی گریپ کھل جائے گا اب یہ میں کمپیوٹر کا گریپ لگا لے تھا اس کے اندر اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کمپیوٹر ریپلیس کرنے پر ہماری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی پروگرم کرنا پڑے گا مینویل طریقے سے پھر گاڑی سٹارٹ ہوگی میں گریپ لگا کے پھر ویڈیو آگے کنٹینیو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا کمپیوٹر کا گریپ میں نے لگا دی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا 2017 لکھا جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کمپیوٹر یہ گریپ لگانے کے بعد بیٹری کی بارے لگا دیتے ہیں اور اندر چلتے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی ہماری سٹارٹ نہیں ہوگی جب تک ہم اس کا پروگرم نہیں کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گینے شرعان ہو گیا گاڑی اب سٹارٹ نہیں ہوگی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اب اس کا مینویل پروگرم کرنا پڑے گا وہ کس طریقے کرنا پڑے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں اگنیشن ادھر سے آف کر دیتے ہیں اور ایک تار ہمیں لینی پڑے گی ایک آپ تار لینے جسے آپ کو یہ شرعٹ کرنی پڑے گی دو تاریں ادھر سے OBD کنیکٹر نو اتار دیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وائر کس طریقے آپ نے شرعٹ کر کے اس کا پروگرم کرنا ہے ٹیوٹر اور لیکسز میں یہی طریقہ یوز کیا جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں OBD کا گریپ لگی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے ہمارا ڈریکٹ کرنٹ کی اس وائر میں آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اگر میں لگاتا ہوں تو ہمارا کچھ بھی کرنٹ نہیں ہے مطلب اس کے اپوزٹ میں آپ لگائیں گے سولہ نمبر کی تار ہمارا ڈریکٹ کرنٹ ہوتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارا LED تیسٹر گلو کر رہا ہے یہ سولہ نمبر کی تار ہے اس سے بیک اپ رورس جانے ہم نے گن کے سولہ پندرہ چودہ تیرہ یہ تیرہ نمبر کی تار آگئی اس جگہ پہ اس جگہ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے مارکر دی ہے یہ تیرہ نمبر کی تار کے اندر ہم نے لگا دی ایک وائر اب ہمیں اسے چار نمبر کی تار میں دینا پڑے گا تیرہ کے بعد آتا ہے بارہ یارہ دس ناؤ آپ دیکھ سکتے ہیں تیرہ نمبر کی تار میں نے لگا دی ہے تیرہ نمبر کے اپوزٹ ہمیشہ ہمارا گراؤنڈ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اگر آپ گنیں گے سولہ سے تو ایک دو تین چار ادھر بنے گا ادھر سے اگر آپ گنیں گے بھی تو چار بنے گا ایک دو تین چار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار اور تیرہ نمبر کو جب آپ آپس میں ملا دیں گے تو ہمارا پروگرام اگنیشن آن کرنے کی صورت میں ہونے لگ پڑے گا اب یہ اس طریقے یوں لگا دی ہے ہم نے چار اور تیرہ نمبر کی تار میں اب ہم اگنیشن آن کریں گے اور ہمارے کلسٹر میٹر کے اندر لائٹے فلش کرنے لگ پڑے گی آپ دیکھیں اگنیشن میں نے آن کر دی ہے اور اب یہ دیکھئے گا اس کے اندر لائٹے فلش کرنا سٹارٹ کر دیں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کلسٹر میٹر کے اندر ہماری یہ لائٹ بھی فلش کرنے لگ پڑی ہے سٹیرنگ کی بھی لائٹ فلش کرنے لگ پڑی ہے ٹی پی ایم ایس کی بھی فلش کرنے لگ پڑی ہے اب تو قریباً اسے تیس سے پینتیس منٹ کے لیے اگنیشن آن کر کے ہم چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد اپنا اگنیشن آف کر کے یہ یو کی جو وائر ہم نے بنا کے لگائی ہے شورٹ کر کے اسے نکال کے گاڑی سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے آٹومیٹک ہو جائے گا جب بھی آپ کسی گاڑی کے اندر موبلائزر کا انٹینہ ریپلیس کریں موبلائزر ریپلیس کریں یا اس کا ایسی یو ریپلیس کریں تو آپ ٹیوٹا اور لیکسز میں اس طریقے مینوال پروگرام کر سکتے ہیں تقریباً تیس سے پینتیس منٹ کے لیے اگنیشن آن کر کے اس طرح چھوڑ دیں گے یو بنا کے لگا کے چار اور تیرہ نمبر کی تار میں تو آٹومیٹکلی ہمارا یہ پروگرام ہو جائے گا اب میں ویڈیو کو پوست کر دیتا ہوں اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی گھڑی کے اوپر ٹائم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو بچ کے چھبیس منٹ ہو گئی ہیں اب ٹھلٹی فائیو منٹ کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ ٹائم نوٹ کر کے اپنے اگنیشن آف کر کے یہ یو نکال دیں گے اور ہماری گاڑی پروگرام ہو جائے گی جی فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک ہم نے یہ پروگرام پر لگایا ہویا وائر بھی نیچے ہماری لگی ہوئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والے ٹائپ کے اوپر آپ کو دکھا دے تو ٹائم بھی دیکھیں ٹو فیفٹی فائیو ہو گئے ہیں تقریباً ہم نے دو بچ کے پچیس منٹ کے اوپر یہ وائر لگائی تھی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ادھر سے ہم اگنیشن اپنا آف کرتے ہیں کیونکہ تیس سے پینتیس منٹ میں پروگرام ہو جاتا ہے اگنیشن آف کر دیتے ہیں اور یہ وائر سب سے پہلے ہم نکال دیں گے یہ وائر میں نے نکال دی ہے اب گاڑی سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں اگنیشن آن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گاڑی ہماری پروگرام ہو گئی ہے آٹومیٹک سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ پروگرام اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹائم ادھر سے آپ دیکھ لیں دوبارہ ٹو فیفٹی فائیو آدھے گھنٹے کے اندر ہماری گاڑی پروگرام آٹومیٹک منول طریقے سے ہو گیا یہ طریقے گار تھے اس کو پروگرام کرنے کا اب ادھر سے لاتے ہیں ریورس میں یہ ریورس آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ریورس آگیا N آگیا D آگیا اب ادھر سے میں اسے M کے اوپر لے گئے آتا ہوں تو اب یہ دیکھیں M کی لائٹ آگئی ہے اور ادھر M1 آگیا یہ دیکھیں M آگیا ہے اب D بھی آرہا ہے M بھی آرہا ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب D پہ آرہی ہے پہلے یہ لیور اس سائیڈ پہ لے کے آنے پہ گاڑی M پہ نہیں آرہی تھی مینول الحمدللہ کام ہمارا بالکل پرفیکٹ ہو گیا ورک ڈان یہ طریقے کرتے ہیں اس کو پروگرام کرنے کا امید ہے اس ویڈیو تھے آپ کو فیدا سلو گا پانچ وقت نماز پڑھیں قرآن پکڑھیں تو بست اقفار کریں کسی قصہ نیک کی روپ لائی کرنے کا محکم ملتا تو ضرور پہ یہ دنیا آخرت کی کام ہے ابھی اپنی دوا میں مجھے بھی یاد رکھی گا اللہ حافظ باہر چلتوں آپ کو دکھا دے تا کمچھ اتر بھی جان میں ریپلیس کی گئے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ نہ یہ رکھ سکتے ہیں یہ اس کا اپنا جانون لگاو ہے اور یہ جوسرا جو میں نے بدلی کی ہے اب گاڑی ڈرائیو کر کے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے گرگرگرہ کیشف کینگا